ایٹرنل سول بھائی ہمارے ساتھ آئے ایٹرنل سول بھائی کیسے ہیں بھائی بڑی ہے بڑی ہے آپ کیسے ہیں میں ٹھیک ٹھاک درشکوں کو بتاتا چلوں کہ ایٹرنل سول بھائی ہمارے ساتھ پہلے بھی موجود تھے پچھلے سے پچھلے اپیسوڈ میں بڑا آنند آیا تھا اور بڑا کچھ سیکھنے کو ملا تھا تو سب خیریت ایٹرنل بھائی ملا ہے کیا منوشہ ملا ہے کی نہیں چندر پر چندر پر تو نہیں ملا کچھ بلکل نہیں ملا آپ کو کیا لگتا ہے سوریا پر یا چندر پر یا دوسرے گرینک شتر سوریا اور چندر کو فوکس کرتے ہیں پہلے کیونکہ یہ ہمارے ہمارے وش کے اندر آسک وش سے مراد یہ ہے کہ ہم ان پر پہنچ سکتے ہیں تو سوریا اور چندر جو ہے ان پر منوشی آدھی پراجہ وغیرہ کا موجود ہونے میں آپ کو کوئی سندھے ہے نہیں نہیں ان پر تو کچھ بھی نہیں ہے چندر سورج پر دونوں پر کسی پر کوئی ہیومن لائس یا لیونگ کا کوئی وہ نہیں ہے ابھی تک تو ایک لیے ایک لیے ہیومن لائس ہاں ٹھیک ہے ہیومن اگر ہیومن آبیسلی ہیومن کے ساتھ بڑی چیزیں پر ڈویلپ ہوتی ہیں مگر یہ پھر آریہ سبا جی کیا گپوڑ بازی یہ کہتے ہیں ٹڈل سوامی کو مانو ہمارا سوامی دیانت مہاریشی تھا اس نے کہا دیا تو مانو اس نے بولا ہے کہ چند پر یا سورج پر ہیومن لائس ہے جی 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 جناب ستیارت پرکاش آٹھمہ سمولا صفحہ ایک سو نوے پڑیئے تو صحیح ذرا اس بندے نے مورک تھا کی مورک تھا سے پرلے کی بات کر دی ہے نہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کا پرپس کیا تھا اس کا پرپس یہ تھا اس نے سوچا کہ اتنے سارے جو ریلیزن کے کنسپٹ بنے ہوئے ہیں دیفرنٹ ڈیفرنٹ لوگ بٹے ہوئے ہیں تو اس نے سوچا کہ کیسے بھی کر کے فائنڈ آوٹ سموے کہ سب کو ایک ساتھ اکھٹا کر لو بسیقلی کسی ایک کچھ میں کچھ بنا کے اور اس نے اپنی اپنی کچھ ایڈیو دکھیں 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 ریلیزن کے کنسپٹس میں جب آپ کو کھٹا کرنا ہوتا ہے تو کوئی ریلیزن بات ہوتی ہے کوئی سپیرچول بات ہوتی ہے وگیانک ٹامکٹو ہی نہیں ہوتی کہ وگیانک گپوڑ بازی کر یہ تو سوریا اور چندر کے اوپر رہنا تو وگیانک گپوڑ بازی ہے یہ چھوٹی بیٹی ہے یہ بیٹا ہے یہ بیٹی ہے یہ ہماری بیٹی سے سول بھائی آپ اگر پوچھیں گے کہ چاند کے اوپر کوئی رہتا ہے تو وہ بھی بتائے گی آپ کو آج کل کے بچے بتائیں گے یہ نانی کی کہانی کسی نے سنی ہو نا کیونکہ آریہ سماج آج کل نانی کی کہانیاں بہت سنا تو نانی کہا کرتی تھی سوامی دیانند کی کہ چندر کے اوپر میں نے ایک مائی کو چرخہ چلاتے دیکھا تھا جو بھگوہ قدر کی لنگی سی رہی تھی تو سوامی ٹڈل نے کہا دیا مجھے اوپر بھگوہ جنڈا نظر آیا ہے تو لہذا جی اوپر جناب چندر پر لوگ رہتے ہیں کھنٹ بھارت بناو نہیں ہے جو بھی ٹڈل سوامی ہے جو بھی ستے آس پرکاس جو بھی ہیں مجھے تو کچھ سے سمجھ میں آکا نہیں ہے خاص یہ تو آپ نے بیسے ان کو پڑھا ہویا ہے ان کو تھوڑا پڑھا ہوئے آپ نے تھوڑا بوت پڑھا ہے میں نے آپ کی میں کچھ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں سو سے بھی تھوڑا ایڈیا ہوا تھا لیکن اس میں تمہیں بیسے بھی کوئی بیلیف نہیں کرتا ہوں لیکن میرا بیلیف میں آپ کو پتا رہتا ہوں ملیف ہے کہ ہاں there is a creator a creator ہے اوپر and and we don't know how to reach to it ابھی ہمیں نہیں پتا ہے کہ اس کو کیسے experience کیا جائے we don't know یعنی اس سے سمپر کرنے کی یعنی اس سے سمپر کرنے کی جتنی ہماری لائنز ہیں وہ سب للو ہو چکی ہوئی سب بند ہیں اور جو بولتے ہیں کہ ہماری لائن بنی ہوئی ہے تو I don't know وہ اپنی ان کی خود کی جمعہ داری ہے کیونکہ جب تک ہم کو دیکھنے کی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بڑا آپ کا جو view ہے نا وہ بڑا crystal clear تھا پشلی بار بھی جب بات ہو تو crystal clear view جو کہ اچھی بات ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو اس سے کوئی آپ کو اپتی ہو یا کو objection ہو وہ ایک بات ہے مگر یہ ہے کہ آپ کا view تو crystal clear ہو ہے atleast اگلے بندے کو 2 plus 2 is equal to 4 بھی ترہ سمجھ آئے کہ آپ 2 plus 2 4 کہہ رہے ہو یا 5 کہہ رہو سمجھ تو آئے اچھا اب میں جو جاننا چاہتا ہوں آپ سے eternal soul بھائی وہ یہ ہے کہ sanatana dharm حقیقت کے اندر ہے کیا اس کی وجہ میں آپ کو بتا تو پہلے سن لی جیگا تاکہ کیونکہ میں چاہتا ہوں یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے تب ہی میں سوئی کار کر پاؤں گا جب مجھے پتا چلے گا sanatana dharm ہے کیا ٹھیک ہے نا تو تب ہی میں سوئی کار کر پاؤں گا مثال کے طور پر میں نے اگر کسی کو ستے ماننا ہے تو جب تک مجھے پتے نہیں چلے گا یہ ستے ہیں میں سوئی کار کیسے کروں گا ہو سبتا ہے میں اس کو جھوٹ مان کر چھوڑتا رہوں ٹھیک ہے نا تو کتنی بڑی تعداد کے اندر یہ کہتے ہیں گھر باپسی کرو sanatana میں آ جاؤ اور ابھی تک ہم ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کہ sanatana dharma actually ہے کیا اب آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں آپ مجھے بتائیں ہے کیا دیکھئے یہ جیسے ابھی میں تھوڑا سٹارٹک سے جلتا ہوں جیسے جب ہیومن تھوڑا ایوالو ہوا تھوڑا سمجھ آئی انسان کو تو اس کو پھر نیڈ ہوئی بہت سر چیزوں کو ایکسپلین کرنے کہ یہ کیسے ہو وہ کیسے ہو تو انہوں نے اپنا چھوٹا سا ریلیزن بنایا ہوگا کبیلی کا ریلیزن ہوتا ہے کسی اور کبیلی کا کچھ اور ریلیزن ہوتا ہے ریلیزن انسانس کہ ہمارا یہ گوڑ ہے جس سے کوئی اچھا ہوگیا جس کوڑ بنا دیا پتھر کوڑ بنا دیا مورتی کوڑ بنا دیا کچھ بنا دیا سب نے اپنے پر گوڑ گنا لیا ٹھیک ہے تو یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ریلیزن تے سارے ان کا کوئی ایک سپیسیفک نام نہیں تھا بٹ لیٹر آن دیمے 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 کر کے سمیں آگے چلتا چلا گیا سن کو یہ فیل ہوا دو کوڑ بنا دیمے دیم ہے ہمارا پتھر کوڑ بنا کچھ سپیسیفک بڑا ریلیزن کی اپنے interpreting ہممارا پتھر کوڑ گیا سنتانا زمین کی طرح کچھ کہ ابی ڈیفérنٹ یک مروش دات اس کی چاہیی موڑ گناہ سنتان ریلہ ایک مار jakieś recollride چاہتر quہ ورنے کے لئے ساتھ اپنے اپنے imölک جوroy shining جوز،ai سر ا dementیion اس رلیلیزنج اس کو کچھ بھی نام دیت ہو چاہے ٹھیک ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام بھی سناتن ہے یہودیت بھی سناتن ہے کرسچانیٹی بھی سناتن ہے یہ تو وارڈ ہو گیا نا سناتر تو وارڈ بنا دیا نا اس کو وارڈ میں میں تو سناتر کو ہی مانتا ہوں کہ تو پہنی تو امبریلا بنتا چلا گیا بنتا چلا گیا بٹ لیٹر اون پھر کچھ کرسچن کو فیل ہوایا اسلام کو فیل ہوا کہ ہمارا جو کنسپٹ ہے وہ تھوڑا سے بہت الگ جا رہا ہے تو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں ہیں سناتر ہم الگ ہو گئے سناتن ہے کہ ملٹیپل گوڈ اور ڈیفرنٹ افتار ہوئے اور یہ ہوا تو سب کو انہوں نے ایک ساتھ کھٹا کر لیا اس میں یہ سب اسلام میں تو کہتے ہیں ون سنگل گوڈ اس کو کوئی افتار بگ رہا ہے اب یہ ہے اب یہ ہے کہ آپ کے ایک دوست ہیں جو ہمیشہ آپ کے ساتھ آتے ہیں پناک بھائی اب آپ کو پتہ ہے یہ بھی موجود ہیں نمشکار سر آنجی آداب پناک بھائی آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہماری سٹریم میں ایک بار پھر کیسے ہیں خیاریت سے آپ کو بھی آپ کو بھی آپ کو بھی صد نمشکار آداب آداب پناک بھائی آپ نے سول بھائی کی بات کو سنا کہ انہوں نے جو فلوسفی دی ہے سناتن دھرم کو سمچھانے کی میں یہ پوچھ رہا ہوں سناتن دھرم ایکچولی ہے کہ آپ بھی تو سوئی کار کریں گے اس سے آپ کیا کہتے ہیں سول بھائی کی بات سر آپ نے بھیل کا نام سنیں بھیل جو بھیل ملتی ہے باجر میں جی 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 بھیل پوری بس وہ بھیل پوری ہے اور کچھ نہیں ہے میں تو بھیل پوری کھا رہا تھا رستے سے جا رہا تھا بس بس وہی ہوتا ہے سول بھائی یہ دیکھ لیں اور یہ جو بول رہے ہیں ڈیفرنٹ کلچرز ڈیفرنٹ سب جو کچھ بھگوان بھگوان تو اس کا سب سے مین ریجن ہے کہ ہم جو ایک دویپ ایک سپیس پہ رہتے ہیں جو ہمارا جو انڈیا کا جو بورڈر ہے وہ سمندر کے طرف ہے ون تھری فورت اور باقی جو ہے ادھر ہمالیے سے ہے اور ادھر جو افغانستان ہے تو اس وجہ سے وہ سب اکھٹا رہے کئی سالوں تک اور اپنا اپنا کچھ تو بھی بناتے رہے لیکن سناتر نام کے ایسی کوئی چیز بنی نہیں یہ جو جکر ہے یہ سب سے پہلی بار آیا ہے بودھا کی اس میں بودھا نے بولا تھا یہ سناتر یہ بودھا کی طرف سے آیا ہے یہ اوہو یعنی یہ سناتن دھرم جو یا سناتن شبد جو ہے یہ بودھا نے دیا تھا یہ پالی پاکیت کا شبد ہے اور سلا لیک پہ ملا ہے ایس دھم و سنتنتو جس پہ اوشو نے اوشو نے کتاب بھی لکھی ہے اگری 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 کر رہے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سناتن دھرم جو ہے وہ بودھا نے دیا اور آپ نے پچھل بار بتایا تھا کہ بودھ سے ہی ساری فیلوسفیز اور سارے کرم اور مورتی پوجا بھی وہیں سے نکالی انہوں نے اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھی اور پرکریتی اور جناب سریشتی کے آرمب سے سناتن دھرم موجود تھا تو اس کے سر تو پھر ان کے ویدوں میں ڈائنوسور کا ذکر کیوں نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو پڑھاتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں ڈائنوسور کا ذکر ہے تو یہ انہوں نے مجھے بتایا ہے میں نے ان سے پرمان مانگا میں نے پوچھا تھا میں نے کہا ڈائنوسور کا ذکر ہے تو کہتے ہیں آپ دیکھ لیں یہ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کیونکہ ہندی مجھ سے اچھی جانتے ہیں اور مجھے یہ یقین ہے کہ آپ سنسکرت وغیرہ بھی اور ہسٹری کے اچھے مجھے سٹودنٹ لگ رہے ہیں تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ دیکھئے گا انہوں نے مجھے ڈائنوسور کا پرمان دیا ہے وہ کہتے ہیں ڈائنوسور کس نے کہا ڈائنوسور نہیں ہے یہ یہ اور وید سے اثروا وید سے انہوں نے پرمان دیا ہے اور آریہ سماجیوں نے یہ پرمان دیا ڈائنوسور کا یہ دیکھیں آپ کی سکرین کو پر ذرا پڑھئے گا اثروا وید ہے کانڈ اس کا گیارہ سکت نو منترہ ستارہ یہ ذرا پڑھا چڑھئے گا چار ڈھونڈے والے بڑے ہاتیوں اور شادوت کالے داتوں والے کمبہ مشکان کمبہ سمان گھڑا سمان بڑے انڈوکوش والے اسوڑکان روڈیر مکھ سیح آدی جیوہاں کو اور چوش پہبھاو سے بھیانک اوپری بھیانک انکو کام پہ دے اس منترہ میں اتاپیو کے پکریہ پد مانترہ سے آتا ہے راج بھیانک ہنسک جیوہاں سر ایسے بس 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 یہ یہ انڈ کوشوں اور کالے دانتوں یہ بڑے بڑے جو اتنے بڑے بڑے گیند ہیں مگر مٹکوں کی طرح ہوتے ہیں گولی ہوتے ہوں گے نا نہیں مگر مٹکوں کے دیکھیں کم سمان کم سمان کا مطلب یہ ہے مٹکوں جیسے بڑے بڑے سر آپ ایک دسوی کے لڑکے کو بھی اگر یہاں پڑھانے لگاؤں گے اور ان پوچھوں گے کہ یہ ڈائناسور ہے کیا تو وہ خود بولنگا نہیں ہے تو یہ آریہ سمجھی کیوں کہتے ہیں کہ ڈائناسور کا ذکر ویداز میں موجود ہے اور یہ دے دیتے ہیں سر اگر انگریج نہیں ہوتے اور یوروپ کے لوگ اگر ڈائناسور کو کچھتے نہیں تو ان کے نیوگی باپ کو بھی کبھی پتہ نہیں چلتا کہ ڈائناسور نام کی کوئی چیز ہوتی ہے یہ بات تو ہے آپ کی بات صحیح ہے یہ بات تو ٹھیک ہوگی چلے میں نے تو اپنی طرف سے میرے پاس امانت ہی میں نے رکھ دی سر میں ایک بہت مین پریشنہ آپ سے پوچھتا ہوں یہ لوگ بولتے گھر واپسی کریں گے گھر واپسی کے بارے میں موسلمان کو یہ کون سے ورن میں ڈالیں گے اور کون سے جات میں ڈالیں گے آہ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں یہ تو بڑا ایمپورٹنٹ سوال ہے یہ سوال سر میرا نہیں ہے یہ انہیلیشنب کاسپ ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر کی کتاب میں موسیقی پیناکسی یہ کوششن ہے جب جب یہ گھر واپسی کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے خوب ساری گاہیاں سنا دی انہیں صدر کو بھی اور روی شنگر کو بھی تو یہ دونوں گھر واپسی کی بات کرتے ہیں کیا انہوں نے کبھی بولا ہے گھر واپسی کا جو اپتے گنڈ گنڈ گاڑے سنا رہے ہیں اوہ یاد جو لیکن سدگرو کی بات کر رہے ہیں اس پر جو ابھی اس نے جو فورس ٹیکٹ نہیں 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 یہ میرا کوششن سمجھ دیجئے انہوں نے بھو اس اس کے آپ کئی ویڈیو سن لیجئے سدگرو کی وہ سب ہر طریقے سے اسی بات کا سمرتن کر رہا ہے سر کس بات کا سمرتن کر رہا ہے گھر واپسی مسلم بیروت یہ جو روی شنکر رہی ہے آسٹریلیا کو آسٹرالے بولتا ہے اور بولتا ہے کہ پرمانو بھم مہا بھارت کال میں خوز لیا گیا تھا کس ایویڈنس پر یہ باتیں کر رہی ہیں ان کے پاس کیا ایویڈنس ہے آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے پرمانو بھم بھارت کال میں بہت سے ڈھونڈ لیا گیا تھا کیونکہ روبرٹ جے اوپنہائمر نے بٹن دباتے ہوئے گیتہ اور بٹن میں جو بول رہا ہوں وہ بوم کا بٹن نہیں بلکہ چھاتی بلکہ چھاتی کا بٹن دباتے ہوئے گیتہ پرینگ سپرینگ سپرینگ توڑتے ہوئے اس نے سب نکالا تھا جب پچھر آنے کے پہلے یہ بہت اوپنہائمر کر رہے تھے اور جب سے اک سین میں اس نے بھگوات گیتہ پڑ لیا تو ان کے ہوش اڑ گئے تھے سب سناتنیوں کے پھر اس کو گالی دے رہے تھے پھر کہتے ہیں بین اوپن ہائیمر بین اوپن ہائیمر سر ایکچولی کیا ہے سر یہ اوپن ہائیمر جو تھا اس کو شوق تھا یہ کچھ سپیڈیچول کتابے پڑھنے کا تو اچھا اس نے وہ جو جی کر کیا ہے سر وہ بوم پھوٹنے کے کئی سالوں بعد جب وہ بڑا ہو گیا تھا 66 میں شاید اس نے وہ جی کر کیا تھا تو سر ایک گیم رہتا ہے سر یہ امریکنز بڑی چالواز لوگ رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کس طرح خود کو ڈیفینڈ کیا جائے وہ ایکچولی خود کو ڈیفینڈ کر رہا تھا کہ بھگوات گیتہ میں یہ لکھا ہے تو میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا اب رشیا میں بھگوات گیتہ تو بین ہو گئی تھی نا سکھ اور بھگوات گیتہ جیسی آتنکواتی کیتہ میں دوسری کوئی مانتا ہی نہیں جو سول بھائی آپ سے سہمت نہیں ہوں گے یہ میں اوشش جانتا ہوں سول بھائی آپ سہمت ہیں کہ بھگوات گیتہ آتنکواتی کتاب ہے نہیں نہیں میں تو بلکل بھی سہمت نہیں کرتا ہوں بھگوات گیتہ میں ارجن بھگوات گیتہ میں ارجن کرشن کو بولتا ہے کہ ہم سب اگر مر جائیں گے تو ورن سنکر ہو جائیں گا ہماری ستریہ شدروں کے ساتھ میں سمبھو کر کے وہ سنتا نے پائدہ کریں گی شروعات ہی شروعات ہی وہ جاتی وات سے ہوتی ہے اور بھگوات گیتہ یہ جاتی وات کو انہیں سٹیبل کرنے کیلئے لیکھی گئی ہے میرا کوششن سے یہ ہے کہ یہ گیتہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شدروں سے بچے پیدا ہوگے تو بھائی ہو جائے گا شروعات میں ارجن پولتا ہے کہ اگر ہم ہمارے سب سارے شدریوں کو مال ڈالیں گے تو پھر ہماری ستریہ کس سے بچے پیدا کریں گے اس ملکل خیل شلک پہ رہتے ہیں بہت بہت balansa مال امرار پر ہی سب سوٹیہ ساکتے ہیں سوٹریہ اگر سب سماپت ہو جائیں گے شہدریہ شدرہ سوتھرہ تے نہیں تھے سوٹریہ پہایا ہیں گے تو ہر ان کی شدریہ اس کے پانچے ہیں گے آپ نے مطلب نکال لیا اور اس vرنس انکار کا بھائی بھائی جو استفاد maker اگر کوئی وشے چلے گا سناتن دھرم سے لے کر تو وہ ایویڈنس کے بات ہوگی اگر اگر نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں وہ شما مانگ لیں گے کوئی سمسکر اب کی نت noises کے بات کیا بتاتا ہے اگر آپ اس اس ریزن کو دیکھیں گے اگر سب نے گیتہ پڑھی ہوئی اور اتنے ہی جیتہ سے اسپیری ہوئی ہوتے تو پتہ نہیں کہاں کہاں اٹیک کر رہے ہوتے بہت بہت بڑا ریزن تھا ہی تو چلیں آریا سماج آریا سماج تو یہ کہتا ہے کہ آریا ورط کی تباہی کا کارن ہی مول کارن جو ہے وہ مہا بھارتی تھی ٹھیک ہے نا آپ آریا سماج کی افیشل ویب سائٹ پر چلے جائیں وید ڈاٹ کوم اس میں ایک پوری ڈاکومنٹریوں نے نیچے آٹھ سے دس منٹ کی بنائی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ مہا بھارت نے ناش کیا اور شری کرشنا کی مہا بھارت کے کارن ہی آریا ورط جو ہے وہ تباہ و برباد ہوا اور ہندو جو ہیں وہ پاور سے نیچے گرے تو مہا بھارت نے تباہی تو مچائی سناتنیوں کے لئے بھی سول بھائی میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا تھا تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھگوت گیتہ سے کوئی پرمانوبام کا کوئی اس سے کوئی لیک نہیں ملتا کوئی لنک نہیں ملتا تو یہ اتنے خوش جوش کیوں تھا کہ روبرٹ اوپنہائمر نے بھگوت گیتہ پڑھ دی اور وہ بہت بڑا سائنٹس تھا یہ پھر اتنا شور کیوں تھا یہ سناتنیوں میں یہ مرکتا ہے یا یہ کیا ہے اس بارے میں اب یہ دیکھئے کسی کو انلائٹن ہو گیا کوئی ہے جیسے اپل اسی جو بھر بھی بھولتے ہیں انلائٹنمنٹ is not based on the religion انلائٹنمنٹ is from within کوئی بھی لیجن پڑھ کے کوئی انلائٹن نہیں ہو رہا ہے ہم جی جی میرے خیال سے آپ کی فیملی پارس ہے کوئی بات نہیں میک میوٹر کرے گا پینک بھائی آپ اتنی در میں ریفرنس نکالیں میں درشکوں کو یہ کہتا چلوں کہ بڑی انفرمیٹیو گفت کو چل رہی ہے پلیز کوئی بھی سول بھائی اور پینک بھائی کے بارے میں کوئی برے شب نہ بولے نمبر ایک اور کسی دھرم کے بارے میں بھی نہ پلیز بولیں اس کے لیے آپ نہ کریں آریہ سماج کافی ہے سناتن دھرم کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے بہت گالیاں نکالی ہوئی ہیں ان کو دینے دیں آپ لوگ نہ ایسا کریں جی پینک بھائی نکال لیا آپ نے سر یہ مراتھی میں آ رہا ہے سر یہ میرے پاس کوئی بات نہیں مراتھی مراتھی میں ہے سر میرے پاس تو میں اس کا ہندی یا سنسکرود دیکھ رہا ہوں لیکن ہی میرے مراتھی ہاتھ لگی ہے میرے پاس جو بھی تلال میں کتا ہوئے تو مراتھی آپ کو اگر مراتھی آتی آپ مراتھی بول دیجئے جن کو آتی ہوگی وہ سمجھ لیں گے آپ ہندی میں اس کو اسپلین کر دیجئے گا آپ بھی بتا دیتا ہوں مراتھی 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 بھی جو مراتھی آتا ہوا ایک مراتھی ان کو ٹائم جائے گا میرا میرا ایک اس میں یہ ہے جو باقی جو release ہے اکا اگر بین یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے جسٹے پائے کرتے ہیں ابھی وہ بسو ہے نہیں نا سول بھائی اصل میں مسئلہ یہ پڑ گیا ہے ملوشہ کہاں سے آیا تھا ملوشہ کہاں سے آیا ہے کہ اوپر یہ پوچھ رہا ہوں جی جی میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دوسرے سارے دھرم جو ہیں ان کو ہم کروس کر کے سائیڈ پہ کر چکے ہیں اس ٹرین جو ویڈنرز ڈے کی پاس ٹرین ہوتی ہے اس میں ہم صرف اور صرف فوکس کرتے ہیں ملوشہ کہاں سے ملوشہ کہاں سوڑھر میں ندھنم شریہ پردھرمو بھائیہ وہا بھگوات گیتہ میں 35 شلوک ہے تیسرے اجیاء میں تو اس میں وہ کلیر کڑ بول رہا ہے جو گیتہ ہے اس میں ہندو مسلم ریلیجن اس کا مطلب نہیں بول رہا ہے وہ مراتھی میں وہ کٹھن سارا میں سار سار بات سر اس میں یہ بول رہا ہے کہ شودروں کے گھر میں کھانا کھانا نہیں چاہیے شودروں کے گھر میں شودروں کے گھر میں کھانا نہیں کھانا چاہیے وہ الگ بات ہے جو آپ نے رکھی تھی وہ ویباہ کی رکھی تھی کہ سنتان کیسے اس کو کیسے اس پر ان پر ملے گا وہ اگلے بار میں یاد سے لے کے آنگا ابھی کیا ہے اس پوائنٹ کو ہم ڈروپ کر دیتے ہیں کیونکہ سول بھائی کو جب تک ریفرنس سامنے نہیں آئے گا ہم سول بھائی کو کٹیر میں نہیں کھڑا کریں گے بہشی کٹیر میں کھڑا کریں گے جانا ہے اس پوائنٹ کو ہم کر دیتے ہیں دروپ ابھی ہم پیناک بھائی آپ ہمارے ساتھ رکھیے گا میں سول بھائی سلام بھائی سول بھائی آپ ابھی تک سنتان دھرم میں خود کو سمجھتے ہیں یا نہیں کہ آپ سنتان دھرم کی لیکھا خراب چکے ہیں سنتان دھرم کی لیکھا خراب تو نہیں کیا میں نے کہا سنتان دھرمہ از امبارلا ڈیفرینٹ کنسپٹ رائیں تو میرا بھی کچھ کچھ کنسپٹ ہو گا ایسا نہیں ہے کہ میں بھوان کو مانتا نہیں سو آئی بلیب ان کا اور جب آپ بھوان میں بلیب کرتے ہیں سٹیپ بے سٹیپ سوری سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں سٹیپ بے سٹیپ چلتے ہیں تاکہ آپ کے لیے بھی ایزی رہے پبلک کے لیے بھی درشکو آپ نے سنا کے سول بھائی کہہ رہے ہیں میں نے سناتن دھرم کی لکھا جو ہے اس کو کروس نہیں کیا میں یہ جاننا چاہتا ہوں سول بھائی آپ ویداز کو مانتے ہیں یس یس ٹھیک ہے آپ ویداز کو مانتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ ویداز کو مانتے ہیں تو آپ سناتنی ہی رہیں گے مگر یہ جو آپ نے امبریلا والا اب میں کونسپٹ آپ کا کیونکہ میں نے اس لیے پوچھا ویداز کے بارے میں کیونکہ دھرم کا جن کو گیان چاہیے یا سیکھنا ہے ان کے لیے پرم پرمان وید ہی ہیں تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے اب میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کیا یہ کونسپٹ کہ ہندوی سناتن دھرم ایک بڑی امبریلا ہے اور اس کے انڈر بود بھی آ رہے ہیں جین بھی آ رہے ہیں سکھ بھی آ رہے ہیں پارسی بھی گھز رہے ہیں چار وقت بھی گھز رہے ہیں سولہ کے قریب درشن ہے وہ سارے کے سارے اس کے انڈر آ جاتے ہیں سدگرو بھی آ رہا ہے روی شنکر بھی آ رہا ہے سارے آ رہے ہیں آریہ سماج بھی اس کے انڈر آ رہا ہے تو اس یعنی اس کا پرمان کہ سناتن دھرم ایک امبریلا ہے اور وید سے ویرود ویچار یا وید سے ویرود درشن بھی سناتن دھرم کی امریلہ کے اندر رہیں گے اس کا پرمان کہیں سے مل سکتا ہے میرا سوال سن لیا نا آپ نے کتنا پرستائز ہے ہاں سن لیا میں بتا رہتا ہوں یہ جو ویداز ہیں اور جتنے بھی سناتن دھرم کے جو گروہ ہوئے ہیں نائنے اپنی چیزیں بتاتے ہیں اس میں ایک بات بڑی flexibility سے بتائی گئی ہے کہ جس چیز کو جو چیز آپ کو لگتی ہے کیونکہ جو ریلیزن جو بنتا ہے وہ سمیہ کے ساتھ چینج ہونا چاہیے کیونکہ اس جمانے میں کیا کنسپ تھے اور اس جمانے میں کیا کنسپ تھے پہلے پڑھا ہی لکھائی ہوتی نہیں تھی تو یہ شدر بھی تھے شتریہ بھی تھے لڑنے کے لیے اب تو سب کچھ ہو گیا ہے اب تو یہ تھوڑی ہے کہ شدر ہے تو شدری ہے میں نے آپ سے پوچھا کچھ اور ہے آپ نے اصل میں سٹارٹ میں آپ ٹھیک چلے تھے آپ دور ہوتے جا رہے ہیں میرے جواب سے مجھے آپ نے کوئی پرمان دینا ہے جس سے پتا چلے کہ سناتندھرم کی امبریلا بڑی ہے سناتندھرم اتنا فلیکسبل ہے کہ وید سے ویرود جا کر بھی سناتندھرم کی امبریلا کی انٹر رہے گا یہ پرمان آپ نے وید سے دینا ہے کیونکہ آپ وید کو مانتے ہیں میں وید کو پرم پرمان سناتندھرم کے انصار مانتا ہوں اس سے ہٹ کر نہیں تو بیٹ سے مجھے دکھا دیجئے میں میں بیٹ سے تو آپ کو نہیں دکھا سکتا ہوں بڑھ میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں سر بیٹ کا پورو سکتا پوچھ لیجے ان کو چلیں وہ پورو سکتا ہے وہ تو اس چیز کی بات کرتا ہے کہ کرم کے حوالے میں کروہ تو رہے گا صنعتن رہے گا پورو سکتا میں لکھا ہے کہ برامن کے مقر برامن کے مقر برامن پیدا ہوا ہے شکریہ پیدا ہوا ہے پیٹ سے وائشہ اور پیر سے شودر یعنی یہ کوئی انسان تھا کیا برحمہ نہیں یہ تو میٹا فارکل ہو گیا نا اس کو میٹا فارکل ہو جائیں گے میں اصل میں اس میں ہاں سول بھائی میں آپ کے ساتھ بلکل اگری کرتا ہوں کہ اپرو سکت میں نے بھی پڑھا ہے اس کی جو ورڈنگ ہے وہ ہم لوگ زیادہ گسیٹ کہ اگر اس میں لے جائیں تو یہ بھی سناتن دھرم کے ساتھ بھی تھوڑا سا نائنسافی ہے سیاتی ہے ٹھیک ہے اس طرح یوز ہوئے ہیں مگر وہ آگے جا کر اس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ یہ میٹا فار ہے ہم ان کے میٹا فار کو ہی لے کر چل رہے ہیں مگر وہاں بھی اگر کوئی یہ کہے کہ سناتن امبریلا کے نیچے رہتا ہے چاہے وہ برامن ہو شتریہ ہو شودر ہو یا ویشیہ ہو یہ سارے اس کے انڈر رہتے ہیں وہ وید سے ورود نہیں ہو سکتے وید سے وید سے ورود نہیں ہو سکتے وید ویدھا کے ورود نہیں جا سکتے میرا اس برامن ہے کہ یہ جو امبریلا ایک منٹ رکھیے گا ایک منٹ رکھیے گا اس کے پیچھے کارن اس کے پیچھے کارن نیک میں یہ کیوں پوچھتا ہوں ایک بک ہے ہسٹری آف ہندو امپیریلزم ٹھیک ہے نا ہسٹری آف ہندو امپیریلزم وہ بک پڑھنے لائک ہے پیڈی ایف میں ٹھیک ہے اس بک کو اگر کو بندہ پڑھے وہ بندہ فیفٹی تھری یارز تک ہندو رہا ایلال بی کی بی اے کیا لائر تھا بریسٹر تھا پریکٹس کرتا تھا اور اس کے بعد وہ بندہ پھر ایک نرائیانا گروہ تھے ان کا ششے بن کر نکل جاتا ہے اور روڈ پر سوتا ہے اور بالکل وہ اپنی زندگی کو تیاغ دیتا ہے اور اپنا نام جو ہے ان کے بعد ان کو سوامی تھیر تھا کے نام سے یاد کر جاتا ہے سوامی تھیر تھا تو انہوں نے بک لکھی ہے نائنٹین فورٹی ون میں وہ پہلے چھپی تھی ہندو ہسٹری آف یار مائک میوٹ کیجئے گا پینک بھائی میں آپ کا مائک میوٹ کر رہا ہوں اسٹری آف ہندو امپیریلزم تو اس میں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس میں انہوں نے ایک پورا چپٹر لکھا ہے چپٹر نمبر فیفٹین چپٹر نمبر فیفٹین انہوں نے لکھایا اور اس میں ایکسپلین کیا ہے کہ جو بریٹش انڈیا تھا ان کو فائدہ یہ تھا کہ وہ سناتن دھرم کی ایک امبریلا کریئٹ کریں اور برہمنزم کو لوجسٹک سپورٹ دیں تاکہ ہندووں کی جو بڑی سنکھیا مجورٹی یہاں پر ہے اس کو انڈر کنٹرول رکھا جا سکے تو اس کیمینل سسٹم کو طبقاتی نظام کو قائم رکھنے کے لیے مندروں میں لوگوں کو پیچھے لگانا اور کرم اپاسنا کانڈ کے ذریعے لوگوں کو اپنی بھکتی کے ذریعے لوگوں کو غلام بنا کر سلیب بنا کر رکھنا جات پاک میں ہونے کے باوجود سناتن دھرم کی امبریلہ کی انڈر رکھنا تو اس سے وہ آسانی سے کنٹرول ہو سکتے تھے یعنی آپ نے صرف برہمنز کو کنٹرول کرنا تھا جو کہ ٹوٹل پاپولیشن کا 5% ہے یا میکسیمم 8% تو ٹوٹل پاپولیشن کا 8% اگر آپ نے کنٹرول کر لیا وہ 8% 80% کو کنٹرول کریں گے جو کہ ہندو مجورٹی ہوگی تو آپ کے لیے ہندوستان کو کنٹرول کرنا آٹومیٹکلی آسان ہو جائے گا تو اس کنٹرول کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے سناتن دھرم کو ایک امبریلہ کے طور پر پیش کیا اور اس امبریلہ کے تحت سب کو لے آئے سب کو ہندو بنایا تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں میں نے اس لیے سول بھائی کو یہ پوری ہسٹری بیان یہ سانے سامنے ایک آرگیمنٹ رکھتیا ہے ہسٹری آف ہندو امپیریلزم سے جو پہلے کتاب تھی The Menace of Hindu امپیریلزم اس کا نام چینج کیا تھی گا نا جی 1947 کے بعد آخری ایڈیشن ہے تو میرا سوال دوبارہ میں رکھ رہا ہوں سوال دوبارہ یہ ہے کہ کیا وید اس کونسپٹ کو اس فلیکسیبیلٹی کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں اکنالیج کرتے ہیں کہ کوئی بندہ وید سے ورد جا کر بھی سناتن کی امپریلہ کے انڈر رہے گا جیسے بودمت جینمت چار وقت دوسرے درشن فلوسفیز جو وید سے ورد ہیں جی سر آور ٹو سول بھائی ہاں دیکھئے میں بتاہتا ہوں اپنا جو میرا پوئنٹ آف ہوئی ہے سمپل سا پوئنٹ آف ہوئی ہے وید کے اندر آپ کو ایک چیز کہیں ہی ملے گی یہ بول دیں گے کہ اگر آپ نے یہ چیز فالو نہیں کری تو آپ تو پھر کیا ہی بن گے پتا نہیں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بولیں کہ آپ کو سجا ملے گی یہ بھگوان یہ کرے گا وہ کرے گا نرکسورگ کا چھوٹا موٹا جو کنسپٹ ہے it is not eternal نرکسورگ نرکسورگ آپ جاتے ہو ہے آپ جاتے ہوں جنا تولیکسورگ جنا تولیکسсонات Cooper آپ کی لوگ ہے میرا Perfect اس یا تو ہو یا نہیں ہو یہاں پہ بائنری نہیں ہے یا تو ہو یا پھر ہونے والے ہو ایسا کن سپتا ہے یہ پہلی بات ہوگی میری یہ ذرا سنیے گا ٹھیک ہے ذرا سنیے گا تو ایک حوالہ یہ میں دے دوں بلکہ میں آپ کو نا وید سے آپ نے کہا وید میں کہیں نہیں لکھا کہ جو وید سے ویرود جاتا ہے اس کے ساتھ کچھ آپ وہ سناتر نہیں نہیں رہتا یا وہ باہر نہیں نکال سکتے یا کچھ کا مسئلہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا تو یہ آپ نے میرے ساتھ چل رہا ہے اس کو کوئی پنیشمنٹ ہے کیا ہوا کیا ہوا بھائی کیا ہوا آپ کا مائک میوٹ ہو گیا کوئی پنیشمنٹ نہیں ہے اس کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر کوئی دھرم سے ویرود جاتا ہے وید سے ویرود جاتا ہے جی 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 آپ کا مائک آپ مئوڈ ہو چکا مسئلہ یہ بڑا ہے سول بھائی سوری میرا مائک مئوڈ ہو گیا تھا دو بٹوں چھو ٹیکنکلی چیز تا ہاں میں کہا تھا کہ اس میں اس میں پنیشمنٹ ہے usually they will punish you for something بٹ آپ پنیشمنٹ ہو نے کہا آوگے تو اسی ریلیزن مناں آپ اس پر دیم پر اس ٹائم پر دور کوئی ریزن تھا ہی نہیں ان کے حساب اچھا چلے میں آپ کو ایک چیز دکھا جاتا ہوں یہ دیکھئے گا ناسطک جو ہوتا ہے وہ وید سے ورود جاتا ہے نا جی سول بھائی ناسطک جو پوچھا کہ وید میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ جو وید سے ورود جائے گا آپ اس کو کہیں سے نکال دو یا سناتان درام میں نہیں ہے ایسے ہی ہے لیکن اوپس تو اس ہی ہمائے گا پیدا تو اس کو واپس ہونا ہے نا ایسے نہیں یہ آپ ڈوج کر رہے ہیں سول بھائی اب آپ کو بتا مجھے ڈوج کر رہے ہیں یہ بات ہوئی ہے کہ پیدا ہوگا کہ نہیں جنگل میں مور ناچہ کس نے دیکھا مجھے کیا پتا جنم ہے کہ نہیں وہ تو تب کی تب دیکھی جائے گی لیکن ہے تو لیکن پنشمنٹ اس کی ہو گئی نا جو بھی کرے گا اگلا تو اس کو پنشمنٹ مل جائے گی تو پنشمنٹ ایک منٹ ہاں پنشمنٹ مل جائے گی تو سول بھائی جب سناتن دھرم آپ کے بقول آپ اکارڈنگ ٹو یو سناتن دھرم میں اس امبریلہ کے اندر ناستک بھی اور چلے گئے ہیں آگ گیا جا بھائی بندہ ٹور گیا جا بھائی میں نے نہیں نکالا بھائی میں نے نہیں نکالا بھائی صدی بات ہے میرے ہاتھ کھڑے ہیں میں تو پرمان ڈونڈ رہا تھا بھائی آپ نے خود کہا کہ اس کو سزا ملے گی وہ اگلے جنم میں واپس اگلے جنم کی بات نہیں ہو رہی سزا میرا سوال یہ ہے کہ اگر سناتن دھرم کی امبریلہ کے اندر ایک ایتھیسٹ بھی آسکتا ہے بودھ بھی آسکتا ہے جین بھی آسکتا ہے چار وقت فلوسفی کا ماننے والا بھی آسکتا ہے جو کہ وید سے ورد ہیں قطعی ورد ہیں وید سے ہے جی تو اس کو سزا کیوں ملے گی اگر دھرم کے اندر اتنی فلیکسیبیلٹی موجود ہے بھی آسکتا ہے